بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہیلر میں آج آپ کے لئے ایک انفرمیشن لے کر آیا ہوں اور یہ انفرمیشن یو مائکرو فینانس بینک کے حوالے سے ہے کہ یو مائکرو فینانس بینک سے آپ کس طریقے سے کاروبار پر لون لے سکتے ہیں جیسے کہ چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ کاروبار کہتے ہیں کسی کی کسی کا جنرل سٹور ہے یا پھر کوئی اپنا ریڈی پر پھل وغیرہ لگانا چاہتا ہے اس طریقے سے اگر کوئی لون لینا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی کم لون چاہیے تو میں کون سا بینک جو ہے وہ مجھے لون دے گا تو یو مائکرو فینانس بینک جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے لون دے رہا ہے اور آپ کو اچھی فیسلیٹیز جو ہیں وہ بھی فرہام کر رہا ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنا لون آپ کو دے سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بولیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی تفصیل کے اندر تو کچھ بیسک فیچر آپ کو میں اس کے اندر بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر جو آپ کو لون دیا جائے گا وہ لون ساڑھے تین لاکھ تک آپ کو کاروبار کے لیے لون دیا جا سکتا ہے اور اس کا جو ٹینئور ہے کتنے عرصے کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ چوبیس مہینوں کے لیے لون لے سکتے ہیں اس کا مطلب کہ دو سال کے لیے صرف آپ جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ ویٹنس بھی نہیں دینی پڑیں گی آپ کی زیادہ انویسٹیگیشن وغیرہ بھی نہیں ہوگی لیکن جو کومنسی جو ویریفیکیشن ہوتی ہیں ہار بینک کی یا کوئی بھی آپ کو جب لون پروائیڈ کرتا ہے تو وہ کچھ اس سے ویریفیکیشن کرتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ فیزیکلی یہاں پر آپ کی کوئی شاپ ہے یہاں کوئی بزنس آپ کا وہاں پر موجود ہے تو آپ کو یہ لون وغیرہ جو ہے وہ پروائیڈ کیا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ ان کیس خدا نہ خاصتہ اگر کسی کی جو کسی نے لون لیا ہے اس کی اگر وہ دیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی اس کے ساتھ ایسی کوئی ٹرائجیڈی ہو جاتی ہے تو بینک اس کو یہ لون جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے اور وہ لون اس کے اپل 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 کبن نہیں ہوتا یہاں کے ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ اس کے گھر والے اس لون کو جو ہے وہ واپس کریں گے لیکن یہ بینک کی پالیسی ہے کہ وہ آپ سے لون بغیرہ نہیں لے گا اور وہ لون آپ کا وہیں پر ختم کر دیا جائے گا تو یہ لون جو ہے وہ آپ فیملی میں آپ جو ہے انڈویجول بھی لے سکتے ہیں اس لون کو اور لیکن آپ جو اس کے اندر جو طریقے کار ہوگا ری پیمٹ کا وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے شناختی کارٹ کی کوپی دینی ہے اور ایک آپ کا وٹنر ہونا چاہیے جو گرنٹر ہوگا وہ آپ کا آئی ڈی کارٹ کی کوپی دے گا آپ نے ایک اپنے پاسپورٹ سائز کی پکچر دینی ہے اور ایک گرنٹر کے پاسپورٹ سائز کی پکچر دینی ہے آپ نے ایک یوٹیلیٹیز بل پے کرنا ہے اور جو آپ کا گرنٹر ہے اس کا بھی ایک یوٹیلیٹیز بل جو ہے وہ آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اور جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں کبھی آپ نے ایک یوٹیلٹی بلز جو ہے وہ پروائیڈ کرنا ہے تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایڈریس ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا اور اس سے آپ کو لون جو ہے وہ پروائیڈ کر دیا جائے گا تو ان تمام تے چیزوں کے اندر میں آپ کو ایک چیز آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی اگزیکٹ انفرمیشن نہیں بتائیں گے اگر آپ واقعی میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جب تک آپ انفرمیشن فارورڈ نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے وہ آپ کو ایکزیکٹل لون جو ہے وہ نہیں ملے گا آپ کی اپلیکشن ریفیوز بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو غلط انفرمیشن دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بولیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ہوئے ہیں مل سکیں اللہ حافظ